سلام علیکم ناظرین میں ہوں زیدہ ملک اور لون ایپس کے حوالے سے ابھی ہم جتنے پروژرام آگے کر رہے ہیں وہ زیادہ تر میری کوشش ہو رہی ہے کہ جو سوالات آپ لوگ ہمیں بھیج رہے ہیں میں انہی کے جوابات دوں اور ساتھ ساتھ معلومات تو ہم آپ کو ہمیشہ نہیں دیتے ہی رہتے ہیں اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کی طرف سے بھی جو ہے وہاں پہ ایک لیٹر آیا ہوا ہے جو لیٹر میں نے شیئر کیا تھا گورنمنٹ لیول پر بڑی تیزی سے ان لون ایپس کے خلاف کروائی کا نہ صرف اندیہ دیا گیا بلکہ بہت سارے فورمز پر شروع کر دی گئی ہے میں پہلے بھی آپ سے کہتا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے ان لون ایپس کے خلاف تو اور کروائی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو رہی تو آپ لازمی طور پر ہمیں بھیجیں اپنے ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوتا ہے اپنا ویٹس ایپ نمبر اس ویٹس ایپ نمبر پر آ کر ہمیں پری ڈیٹیل دیں تاکہ ہم بھی آپ کے کیس کو فالو کریں اور جلدی جلدی جو ہے کروائی مجھے ایک سوال جو آیا تھا وہ یہ آیا تھا لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا جو ہے کیونکہ ہمارا ڈیٹا تو ایک کر چکے ہیں کہ ہمارے جیز اور یا ایزی پیسہ یا دیگر ریکاؤنٹ سے تو خود بخود تو نہیں یہ پیسے ویڈراؤ کرالیں گے تو نہیں ایسا ممکن نہیں ہے وہ آپ کے جیز کیسے یا ایزی پیسہ دیگر جو بھی ایپس ہیں خود بخود پیسہ نہیں لے سکتے اس کے لیے جو ہوتا ہے وہ آپ کی کیونکہ پاسورڈ اور بہت ساری چیزیں آپ خود جانتے ہوتے ہیں پھر وہ ویریفائی بھی کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہوتا لیکن میں پہلے بھی کہا چکوں میں بار بار کہا چکوں کہ جب آپ کا مکمل ڈیٹا ہے کو چکا ہوتا ہے تو اس کو بہت سارے ط حریکوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے تو آپ جو ہے وہ اپنے موبائل کو ری سٹور کریں اور میں نے پچھلے پرگرام میں بھی بتایا تھا اگر آپ کا موبائل پڑے پڑے گھرم ہوتا ہے تو سمجھیں وہ ہے کہ ہے تو اپنے موبائل کو ہیکنگ سے بچائیں اور مت کوئی بھی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے سو ساری پرمیشنز دے دیا کریں چیک کیا کریں وہ پرمیشن مانگ کیا رہا ہے تاکہ آپ کے ڈیٹا تک کسی کو بھی ایکسیس نہ ہو لیکن ایک چیز میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ اور بھی بتاتا ہے اگر آپ کا موبائل ہیک ہے اگر آپ کی ڈیوائیس ہیک ہے تو پھر ہیکر کی رسائی ہر چیز تک ہے آپ کی گیلری تک آپ کی ویڈیوز آپ کی تصویریں آپ کی جو جو چیزیں بھی اس کے اندر فیڈ ہیں اس تک ایکسیس ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ چیز بتاتا چلوں موبائل جو کال ہوتی ہے جو ہم سیلولر کمپنیز جیسے جیاز ہے جیسے یو فون ہے جیسا کہ دیگر ریٹالین آر کو لے لیں وارد کو لے لیں یہ کالز جو ہیں بقاعدہ طور پر ریکارڈنگ ہو جاتی ہیں اور اس کا ایک ڈیٹا موجود ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں آپ کا جو ورڈ سیپ کی کالنگ کرتے ہیں یا آپ اس کے ذریعے میسیجنگ کرتے ہیں اس کا ڈیٹا صرف اسی صورت میں دوسرے ہیک کر سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے موبائل کو انہوں نے ہیک کیا اور آپ کے موبائل میں موجود ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی صورت نہیں ہے نہ اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے نہ اس کا ریکارڈ کہیں سے نکالا جا سکتا ہے اس وجہ سے آپ اس پلیٹ فارم کو بے فکر ہو کر استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کے جو بھی مزید سوالات عمر تک آئیں گے وہ بھی کوشش کریں گے ان کے جواب آپ بھی آپ کو اگلے پروگرام تک دیں اگلے پروگرام تک لیجائے جائے گا اللہ حافظ